ہلو فرینڈز ویلکم ٹو پردیسی کچن آج ہم بنانے جارے ہیں بہت ہی مزیدار لکنووی سٹائل میں مونگوش لکنو میں ویسے بہت ساری ڈشیں فیمس ہیں اس میں سے ایک مونگوش بھی ہے اسے بنانا کافی آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی لا جواب ہوگا چلیے شروعات کرتے ہیں ہم اسے کیسے بنائیں گے آدھے کب سے تھوڑا سا زیادہ تیل لے لیا ہے تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں کچھ کھڑے مسالے ایٹ کریں گے ایک تیز پتہ ہے ایک دالچینی کے تکڑا ہے چار ہلی لاچی ہیں چار لاؤں گا ایک بڑی لاچی ایٹ کر دیں گے اسے تھوڑا سا روز کر لیں گے تاکہ اس کا فلیور تیل میں آ جائے یہ کھڑے مسالے کو ہم نے روز کر لیا ہے اب ہم اس میں تیر میڈیم سائز کی پیاس تھی جس کو ہم نے اس طرح سے کارڈ لیا ہے ایٹ کر دیں گے پیاس کھوم لائٹ گولڈن سا براؤن کریں گے ہمیں زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے لائٹ گولڈن سا کر لینا ہے دیکھیں پیاس ہماری لائٹ گولڈن سا ہو گئی ہے اب ہم اس میں مٹن ایٹ کریں گے ایک کلو مٹن ہے مٹن کو ہم نے پہلے اچھی طرح سے دھوکے لیا تھا ایٹ کر دیں گے اپنی پسند کے گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں مٹن ہم نے ایٹ کر دیا ہے مٹن کو مکس کریں گے اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اس کا کلر چینج دے جتنی اچھی طرح سے مٹن کو بھونیں گے اتنا ہی زبردست فلیور آ جائے گا دیکھیں مٹن کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا اس کا کلر چینج ہو گیا ہے خوشبو کافی اچھ ہانے لگی ہے اب ہم اس میں 2 ٹیبل سپون فریش ادھر گلسن کا پیس ڈالیں گے ساتھ میں ہی کچھ پوڈر والے مسالوں کو استعمال کریں گے 1 ٹی سپون نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے لے سکتے ہیں 1 ٹی سپون حلدی پوڈر ڈالیں گے اس سے کلر کافی اچھا آئے گا 1 ٹیبل سپون اس میں دھنیا پوڈر ڈالیں گے اس سے خوشبو کافی اچھی آتی ہے 1 ٹی سپون لالمیچ پوڈر ڈالیں گے لالمیچ پوڈر کا استعمال آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم ازادہ کر سکتے ہیں اب ہم اسے مکس کریں گے ختم ہو جائے اس کا فلیور اچھا ہو جائے گوشت کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں 2 ٹی سپون دہی ایٹ کریں گے وزن میں دیکھیں گے تقریباً یہ پچاس گرام ہوگا دہی کے ساتھ بھی ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ اس کا فلیور اچھا ہو جائے اگر آپ کے پاس دہی نہیں ہے تو آپ دہی کو اسکپ کر سکتے ہیں دہی کے ساتھ بھی ہمیں گوشت کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے بہتی اچھی خوشگو آنے لگی یہ مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں ہرے مونگ ایٹ کریں گے دو سو پچاس گرام ہرے مونگ تیج جس کو ہم نے اچھی طرح سے دھو گئے دس منٹ کے لیے بھی وہ دیا تھا اب ہم اسے ایٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو الگ بھی گلا سکتے ہیں مگر ہم ٹائم بچا رہے ہیں اس لئے ہم گوش کے ساتھ ہی سے گلائیں گے اب ہم نے دیکھیں مونگ ایٹ کر دیا اب اسے مکس کریں گے ایک سے دو منٹ تیل کے ساتھ گوش کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ اس کا فلیور اچھا ہو جائے آپ چاہیں تو مونگ کو الگ بھی تیل میں بھون سکتے ہیں دیکھیں گوش کو ہم نے مونگ کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب گوش اور مونگ کو گلانے کے لیے ہم اس میں دو گلاس پانی ایٹ کریں گے اسے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اسے کور کر دیں گے تین سیٹی لگائیں گے ایک سیٹی ہائی فلیم پر لگائیں گے دو سیٹی لو فلیم پر لگائیں گے تین سیٹی میں گوش ہمارا اچھی طرح سے گل جا گیا تقریباً پندرہ منٹ اس میں لگیں گوش گلانے کے لیے اب ہم اسے کور کر دیں گے تین سیٹی کے بعد ہم نے گیس کی فلیم کو آف کر دیا تھا پریشر اپنے آپ نکل گیا تھا چلی اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مونگ بھی ہمارے اچھی طرح سے گل چکے ہیں مٹن بھی ہمارے اچھی طرح سے گل چکے ہیں بلکل ہڈی سے الگ ہو گیا ہے اب ہم اسے چیک کر لیں گے بلکل پرفیکٹ اچھی طرح سے ایک دم سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم مونگ کی گھٹائی کر دیں گے ہمیں تھوڑے گھٹے گھٹے مونگ چاہیے اس کو ہم تھوڑا سا گھوٹ لیں گے پھر ہم اس میں دودھ اٹ کریں گے بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ساتھ میں ہی ایک کپ بھر کے پانی کا استعمال کریں گے آپ چاہے تو خالی دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں اسے مکس کریں گے اچھی طرح سے تاکہ اس کا فلیور اچھا ہو جائے بہت ہی کریمی فلیور والے بہت ہی زبردست یہ مونگ بن کے تیار ہیں سب کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والے ہیں دیکھیں مونگ کو ہم نے اچھی طرح سے دودھ کے ساتھ بھی مکس کر دیا ہے اب ہم اور اچھے فلیور کے لیے اس میں کچھ پورڈر والے مسالوں کا استعمال کریں گے اس سے خوشبو بھی کافی اچھی آئے گی اس کا فلیور اور اچھا ہو جائے گا ہم نے اس میں خالی دودھ کا استعمال کیا ہے آپ چاہے تو فریش کریم یا بلائی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس میں half ٹی سپون کالی میرز half ٹی سپون لاؤنگ الائچی جاواتری کا پورڈر ڈالیں گے اس سے فلیور کافی اچھا آجاتا ہے ایک مٹھی بھر کے ہرہ دنیا ڈالیں گے چار پانچ ہری مرچیں دیں جس کو ہم نے اس طرح سے کھاٹ لیا تائٹ کر دیں گے ون ٹی بلی سپون کالی واتر ڈالیں گے بلکل ڈیگی سٹائل والے مونگوش کا مجھا ملے گا آپ چاہے تو اس کو تلکہ بھی لگا سکتے ہیں ایک پیاس سے اس کو بھگار دیئے اس سے فلیور جو کافی اچھا آجاتا ہے اب ہم اسے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اسے کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے تاکہ اس کا فلیور جو اچھی طرح سے سارے مونگ میں آجائے تقریبا پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے لاجواب کریمی ٹیکچر والے بہتی زبردست سے مونگوش بن کے تیار ہیں اسی طریقے سے حسانی سے آپ اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے بہتی حسان و مزیدار ریسپی ہے ریسپی اچھی لگی ہو تو اپنے فائملی فرنڈ میں شیئر کریے مونگوش کے ساتھ کھانے کے لیے ہم نے کلر والے چاول بنائیں یہ بہتی زبردست لگتے ہیں اس مونگوش کے ساتھ اسی طریقے سے آپ اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کر کے دیکھئے لیسے بھی اچھی لگی ہو اپنے فائملی فرنڈ میں شیئر کریے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے اپنا خیال رکھیے